بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جیسا کہ آپ نے تھا منیل دیکھا چودری مجید صاحب ایک اسلامباد نے اسلامباد راولپنڈی میں ٹوین سیٹی میں ایک میگا پرجیکٹ کی جو وہ پرجیکٹ کی بات نہیں کرتے وہ ہاؤزنگ پرجیکٹ وہ کہتے ہیں میں ایک نیا شہر بنا رہ جائے وہ بڑا ویلیڈ پوائنٹ آئی انہوں نے کل ایک میٹنگ تھی ہماری اس میٹنگ میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں اسلامباد کے اگر پانچ سیکٹرز کو لیں تو پھر جا کے بیس ہزار کنال کا ایریا بانتا ہے تو اگر میری سکیم جو ہے وہ پینتیس چاریس ہزار کنال کی ہے تو پھر یہ ایک شہر اس کو کہیں گے ہم اور یقینا ہم اس کو ایک شہر کریں گے جن دوستوں نے چورج صاحب کے ساتھ پہلے کام کیا ہے انویسمنٹ کیا ہے وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ان کی ڈلیوری کا میار کیا ہے اسلامباد میں ایک بڑا نام ہے سب سے بڑا نام ہے اسلامباد میں ای الیون سیکٹر بیس سترہ ایف سترہ فیصل ٹون فیصل مارگلا سٹی فیصل ریزیڈنشیا میں اگین میں بات کرتا ہوں چیزیں ہوئیں تھی ان کو اون کرتے ہیں اور وہ چیزیں کچھ اس نیچر کی تھی کہ ان چیزوں سے بڑھ کے ابھی میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نئے پرجیکٹس میں کیا ہونے جا رہا ہے فیصل ہیلز جو ہے وہ چیزیں ہوئیں اور جو ہمارے نئے ویورز ہیں جنہوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی جائن کیا ہے چودری صاحب کے پرجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں الحمدللہ سٹیٹ ون سکٹی سکس کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہ چودری صاحب نے سب سے پہلے سٹیٹ ون سکٹی سکس جس کا امیشہ میں اپنی ویڈیو میں لنک شیئر کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں وہ ایک ویجنری ٹاک ہے چودری صاحب کی ہر ریل سٹیٹ سے منسلک بندے کے لیے وہ بڑی ہی زبردست ہے وہ ایک رول مارڈل کے طور پر انشاءاللہ ہم سپیچ کو لے سکتے ہیں اور آپ نے بہت سارے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں وہ ضرور سنیے گا لنک شیئر آپ کے ساتھ آج کی دو تین بڑی اہم چیزیں تھی ایک تو وہ جو شیئر کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں چونکہ پینتیس چالیس ہزار کنال کے اوپر آ رہا ہے اور جس سرینیٹی میں آ رہا ہے بہت ساری چیزیں چودری صاحب نے اپنی سپیچ میں ڈریکٹلی بھی شیئر کر دی ہیں لیکن چونکہ ہم نے اس سائٹ کو ویزٹ بھی کیا ہے ہم نے اس سائٹ کو دیکھ بھی لیا ہے اب الحمدللہ ہم اس سائٹ کو جو ہے وہ آفیشلی جیسے چودری صاحب اس کو آنونس کریں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے چونکہ کچھ آفیشلز چیزیں ہیں وہ جیسے جیسے جو کا منیجمنٹ کا دیسیجن ہوگا منیجمنٹ ڈیکلیئر کرے گی تو انشاءاللہ لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اسلامباد کی وہ لوکیشن جہاں سے آپ دو سے اڈائی منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ائرپورٹ کے اوپر جا سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسلامباد کے قریم تیرین راولپنڈی کے قریب تیرین رینگ روڈ کے قریب تیرین اور اگلی سوسائٹیز جو ہے آپ کی جو ہے کیپٹل سمارٹ سٹی ہے بلو ورڈ سٹی ہے سلور سٹی ہے گولف سٹی ہے یہ ساری سوسائٹیاں چورج صاحب کے پرجیکٹ سے دور ہیں اور ان ساری سوسائٹیوں کے جو ہے وہ آپ پرائس لسٹ دیکھیں گے تو وہ پرائس لسٹ جو وہاں پہ آویلیبل ہے وہ چورج صاحب اس سے بھی کم پرائس میں آپ کو پرجیکٹ یہ آفر کرنے جا رہے ہیں اور چورج صاحب اس میں جو ہے وہ پیمنٹ پلان جو ہے جہاں پہ وہاں پہ دو سال کا دائی سال کا کچھ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جنہوں نے چار سال کا دیا اچھی بات ہے ایک کلائنٹ کو رلیف ہے چورج صاحب ساڑھے چار سال کا وہاں پیمنٹ پلان دینے جا رہے ہیں تو یہ سٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ فائی سٹار وہ لفظ بولتے ہیں کہتے ہیں میرا یہ فائی سٹار ہوجنگ پروجیکٹس ہے اور اس میں ایک چیز اور یہ جس طرح کا چونکہ ہم گراؤنڈ پہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کا یہاں پہ محول بن رہے ہیں جا رہا ہے کل ہماری چورج صاحب سے میٹنگ ہوئی آج پھر ابھی میں اس کے بعد اس ویڈیو کے بعد میٹنگ میں جا رہا ہوں چونکہ جو بہت ساری انیشل چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں جو جس آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ ریالٹرز کے ساتھ آفیشل جو پارٹنر ہے ان کے ساتھ میں ان کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں کوئی اس سے پہلے ہمیں اس طرح کا کوئی یہاں پہ مثال نہیں ملتی کہ جو ہاؤزنگ کی مینجمنٹ ہے جو ان کے اونرز ہے وہ اپنے ریالٹرز کے ساتھ اس طرح میٹنگز کر کے ان کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کی اراءہ لے رہے ہیں مارکی کا فیڈ بیک لے رہے ہیں اور پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسائیڈ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں میں ہو سکتا آج فیصل ٹون سے ہی ریلیٹر یہ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کا نام بھی بہت جلد آج ہی شام کو یا کل آپ کے ساتھ شیئر کر دیں چیزیں اور اسی طرح بہت ساری آپ کے ساتھ شیئر کر دیں تو آپ ہماری اس چینل کے ساتھ جڑیے رہے گا ہر اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ ملے گی اور سائزز کے حوالے سے جو میں نے تھم نیل پر بھی منشن کیا تھا بہت ساری قویریز آ رہی ہیں اوورسیز کی ادھر دیکھیں میری ڈیفہ سے میں اس پروجیکٹ میں جاتا ہوں میری اپنی ایک ورکنگ ہے میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ میں وہاں پہ اپنی چیز میرے ساتھ جتنے دوستے باب کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں اوورسیز میں کسی وقت بھی آ جائیں میرے پاس ریکارڈ مجود ہے میں جن ہاؤزنگ پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں سب سے پہلے میرے اپنا پلوٹ وہاں پہ ہوگا میری فیملی کا پلوٹ یہاں پہ ہوگا میرے کلیگز میرے بائی ہیں یہاں پہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا پلوٹ وہاں پہ ضرور ہوگا اگر میں اپنی ذات کے لیے کوئی چیز پسند نہیں کر سکتا میں اپنے کسے کلائنٹ کو وہ ریفر نہیں کروں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے میں نے اس سے پہلے جن جن پروجیکٹ میں میرے دو سے تین میجر پروجیکٹ چال رہے ہیں بہت سارے مختلف دوستے باب دیکھتے ہیں الحمدللہ میری ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں میں وہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ مجھے اس کی گروتھ ہونی ہے چیزیں ہونی ہے میں چھوڑتا ہوں ابھی اس میں ہماری آج اپنے آفیس کی میٹنگ ہو رہی تھی ہمارے کچھ باقی جتنی ٹیمز تھی تو ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہم نے کون سا سائز لینا ہے میں آج اپنے سائز کا آپ کو اڈوانس میں مطلب بتا دیتا ہوں میں اس سوسائیٹی میں دو کنال کا پلات بک کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے میں اسلامباد میں رہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر دیا ہے مجھے اپنا آفیس دیا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں یہ جو سکیم آ رہی ہے اسلامباد کی پرائم لوکیشن کے اوپر میرا اگر یہاں پہ اللہ نے ایک میں اللہ کا بارہ شکر گزار ہوں کہ مجھے بہت اچھا گھر دیا لیکن اگر میں اس کو بڑا دیکھنا چاہ رہا ہوں میں بڑے کا خواب سوچ رہا ہوں تو میں اس سکیم میں جا کے اپنا دو کنال کا گھر بناؤں گا میرے بھائی ہیں انہوں نے کہا میری بھی جمع پونجی ہے وہ اوورسیز میں رہ کے آئے ہیں انہوں نے کہا میں نے باقی چھوٹی چھوٹی کی ہے لیکن میں یہ گھر بنانے کے لیے کچھ جگہوں پہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ گروتھ ہوگی ہم چھ ماہ سال دو سال بعد ہم نے گھر ہر جگہ پہ بنانا نہیں ہے ہم وہاں سے اپنی چیز اٹھائیں گے گروتھ ہوئی ہوگی ہم کہیں اور انویسٹ کریں گے یہ وہ سکیم آ رہی ہے جہاں پہ ہم اپنے گھر کا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد اگلا گھر جو ہے وہاں پہ بنائیں گے ہم نے کمرشل اگلا بنانا ہے تو ہم انشاءاللہ اس سکیم میں جا کے بنائیں گے میری ٹیم کے جتنے میمبرز ہیں انہوں نے کہا ساتھ اگر کچھ پیسے ہمارے کام ہوتے ہوں گے میں نے کہا آپ کو سٹیٹ ون سکسٹی سکس جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی جیسے آپ کی پیمنٹ کمپریٹ ہو جائے گی جو انویسمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے سائز کوئی بھی ہے ان کے لیے میں نہیں ریکمنٹ کرتا ہوں جن دوستوں نے چونکہ ایک اور بات بتا دوں اگلے چورج صاحب چونکہ جس پرائیس کے اوپر یہ پرجیکٹ لوک ہو گیا ہے یہ پرائیس شاید ہمیں دوبارہ خواب میں بھی نہ ملے اور شاید یہ ایک افتار ٹک سکے پندرہ دن ٹک سکے چونکہ رسپونس آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں جو پوزیشن ہے پانچ مرلے کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پرائیس بڑے گی وہ چھے لاکھ رپیہ بڑھ جائے گی ہو سکتا ہے ہفتے بعد بڑھ جائے دس دن اسی طرح جو ہے وہ گریجولی باقی سائز کے اوپر تو اگر دو کنال کی بات کریں تو وہ پینتیس چالیس لاکھ رپیہ پرائیس بڑھ جائے گی جو دوستے باب جن کی افورڈیبلیٹی ہے بڑا افورڈیبل پروجیکٹس ہے بڑے سائز کے پلاؤٹس لیں اور اپنے گھر بنانے کے لیے جو بنانا چاہتے ہیں آج انسٹالمنٹ کے پر بڑا زبردست ان کے پاس ایک چانس ہے آپ اپنے گھر کا خواب دیکھ سکتے ہیں پلاؤٹ کا نہیں اور دوسری بات کیا کہ یہاں پہ جتنے ملیں گے فائلز نہیں آپ کو پلاؤٹس ملیں گے یہ سارا کا سارا تو اس سلسلے میں کسی قسم کی آپ کی کوئری ہے آپ ہماری ٹیم سے 24x7 کو ڈیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو فرسٹ پریورٹی کے پر ہمارے جتنے اوورسیس کلائنٹ ہے جو ہمارے اپنے ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری اور ریالٹرز بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ سٹیٹ وان سکسٹی سکس جو ہے وہ ایک پائینئر سیلز پارٹنر ہے زیڈ ایم انٹرنیشنل کا آفیشل سیلز پارٹنر ہے ہمارا ریجسٹریشن نمبر جو ہے وان نائنٹی نائن ہے اور ہم آفیشل سیلز پارٹنر ہیں زیڈ ایم انٹرنیشنل کے ہمارے ساتھ بہت سارے ریالٹرز باقی چیزیں کام کر رہے ہیں بہت سارے اور دو سباب کام کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے اپنے کلائنٹس ہیں فرسٹ پریورٹی ہماری ان کی ہوگی اس کے بعد جو مال بچے گا وہ ہم اپنے باقی دو سباب کو دیں گے تو آج ہی لیٹ مت کریے آپ اگر اس کو پری ریجسٹرڈ کرتے ہیں تو سو فیصد ہم آپ کو کنفرمیشن دیں گے آج ہی ہمارے ویٹس ایپ نمبر پہ کال کر کے ویٹس ایپ میسج کر کے آپ اپنی ریجسٹرشن ریزرگ کرائیں بہت شکریہ